دوستو کہ آپ کے بال بہت زیادہ سفید ہو رہے ہیں سردیوں کے موسم میں اگر آپ کچھ ایسی نیچرل ریمیڈی دیکھ رہے ہو جس سے کہ آپ اپنے بالوں کو کالا بنا سکو تو آج کی ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے جس سے آپ اپنے بالوں کو کالا بنا سکتے تو میں نے یہ آپ لائف کر کے بھی بتائی ہے پوری ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھئے گا تو آپ کو دیکھنے کے لیے ملائے گا ان کے بال جو ہیں کافی سفید ہیں اور تھوڑے بہت جو کالے ہیں بٹ جو کالے بال ہیں وہ پور سفید بالوں کو تن کر سکتے ہیں آپ تو ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں ہاں پہ لے رہی ہوں آملا کا جوز جیسے کی دیکھ سکتے ہو آملا تو سردیوں کے موسم میں بھرپور مل جاتے تو اس طرح سے نا آپ آملا کا جوز بھی پریپیر کر کے لے سکتے ہیں تو ایک سے دو بڑے چمچ کے تقریبا جتنا آپ کے ہیر لیندھ اکارڈنگ آپ اپنا یہ آملا کا جوز لے سکتے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں کہ آملا ویڈیو سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ اسی لئے ہمارے بالوں کو کالا بناتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو سی کی مادرہ جب آپ نے بالوں میں آپ کو ملے گی اور ساتھی ساتھ آپ انٹرنیل ہی اس کا انٹیک کرو گے تو کافی زیادہ آپ کو ریزلٹ اچھا دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے دوستو اور میں یہاں پہ یوز کرنے والی ہوں میتھی دانا جیسے میں نے دیکھی یہاں پہ پاودر یہ پلاسٹک میں ہی اس طرح سے پاودر کو بنا کر کے رکھا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو یہ میتھی دانا کا پاودر آپ کو آرام سے پنساری کی دکان میں مل جائے گی تو یہ میتھی دانا آپ کو لینا ہے چھوٹی والی جو چمچ ہوتی ہے اس سے ایک چمچ کے تقریباً آپ کو آملا کے یہاں پہ مکشرمنٹ مکس کر لینا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ میتھی ہمارے بالوں کی لشرز کو مینٹین کرتی ہیں ہمارے بالوں کو پوشن لیتی ہیں اور جب ہمارے بالوں کو جڑ سے پوشن ملتے ہیں تو پھر ہمارے بال کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں کالے لمبے اور گھنے بنے رہتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہاں پہ میتھی دانا کو مکس کر لینا ہے تو ہم نے دیکھی یہاں پہ میتھی دانا کو مکس کر لیا ہے دوستوں میں آپ لوگوں کو یہی کمال کی چیز بتاؤں گی کہ جس سے کیا آپ اپنے بالوں کو بلیک کر سکتے ہو اور ڈرائے بلکل بھی نہیں ہوگی تو اس کے لئے دیکھیں فرنٹس میں یہاں پہ لے رہی ہوں جھٹا ماسی جو کی دیکھیں پریونٹ کرتا ہے پری مرچور گرینگ آف ہیئر سے ویسے دیکھیں یہ جو ہمینے آلپس گوڈنیس کی لئے ہے اور جھٹا ماسی کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ کے ہیئر فال کو روکنے کے لئے آپ کے بالوں کو سکیلپ کو ریجنیٹ کرنے کے لئے اور آپ کے بال ٹوٹنے نہیں دیتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اچھی طرح سے جھٹا ماسی کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دیا ہے آپ صرف اس کا پیسٹ بنا کے پانی میں دس سے بیس منٹ کے لئے اپنے بالوں پر فنگر ٹیپ کے ہلپ سے لگا سکتے ہو یا پھر کسی بھی ٹوٹ ٹھن ٹوٹ کوم سے آپ اپنے بالوں کو پارٹنگ کر کے بھی لگا سکتے ہو یہ تو ان کا انسٹرکشن دیا ہے میں جو آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اس ریمیڈی میں اگر اس طرح سے جھٹا ماسی کو لگائیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا دوستو تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو جو چھوٹی والی سپول ہوتی ہے بلکل اسی سے آپ کو یہ دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو ایک چمچ کے تقریبا ایسے جھٹا ماسی لے لینا ہے یہ دیکھیں اس کا جو نیچرل کلر ہے دوستو میں آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں پہ کوئی کتھا یا پھر کسی چیز اور بھی ایکسٹرہ چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جھٹا ماسی ہی ایک ایسا نیچرل کلر پروڈیوز کرتا ہے جسے کہ آپ اپنے بالوں کو کالا بنا سکتے ہو تو دیکھیں ایک چمچ کے تقریبا ہم نے یہاں پہ آملا پاورڈر میں اس طرح سے جھٹا ماسی کو مکس کر لینا ہے اسے تھوڑا ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں کرنا پڑے گا چلیے میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں سکیلپ میں اگر کوئی بھی ڈیس آرڈر ہے اور ڈرائنیس ہو گئی ہے جیسے سردیوں کے موسم میں تو آپ اس کا یوز ضرور کریں جیسے کہ آپ اپنے بالوں کو کالا مجبوط اور لمبا بنا سکتے ہو جیسے اگر وائٹ ہیر کے پرابلم ہیں دیکھیں سردیوں کے موسم میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ مہندی لگانے کا بہت زیادہ پرابلم ہوتا ہے اور مہندی کوئی گھنٹو گھنٹو لگا کر بیٹھنا نہیں چاہتا ہے اور کوئی انسٹنٹلی اگر اپائے دیکھنا چاہتے ہو تو اس طرح سے یہ ریمیڈی ضرور پرپیر کریں ٹھیک ہے اسے دھیرے دھیرے آپ کو مکس کر لینا ہے دیکھیں ٹھیک ہے اسے دھیرے دھیرے سے ہمیں مکس کرنا ہے آپ دیکھیں فرنڈز میں آپ لوگوں کو ایک بہت سپیشل یونیک سا انگریڈینس بتاتے ہیں تو ہم اپنے مسالوں میں اس کا یوز کرتے ہیں اس کی خوشبو بہت ہی اچھی ہے دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ میرے ہاتھوں میں بڑی الائچی ہے نا دوستو تو بڑی الائچی کیا کمال کرتی ہے وہ میں آپ لوگ بتاؤں گی اس کا بہت سے لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں بہت سے لوگوں نے بڑی الائچی کو یوز کر کے اپنے بالوں کو کالا بنایا ہے دوستو یہی ایک انگریڈینس ہے جسے کہ آپ اپنے بالوں کو اگر ان ساری چیزوں میں یوز کرنا شروع کرو گے تو آپ کے بالوں کو یہ جڑ سے کالا بنانے کا بہت اچھا کام کرتی ہے تو سردیوں کے موسا میں بڑی الائچی آپ ضرور لے کر آئے جس سے کہ آپ کے ہیر ٹرانس فارم ہو جائے گی بال جو سفید ہے وہ بلیک میں یہ ٹرن کرنے کا بہت اچھا کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ دیکھیں بڑی الائچی کو آپ لوگوں کو میں آگے دیکھا اس طرح سے دیکھیں یہ امدر جو چھوٹے چھوٹے بڑی بڑی الائچی دیکھتی ہے جو چھوٹی الائچی ہوتی جو گرین کلر کی ہوتی ہے جو بڑی الائچی دیکھیں فرنس اس طرح سے ہمارے مسالوں میں ہوتے ہیں یہ وہی الائچی ہے ہمیں وہی الائچی لینا ہے اب دیکھیں کیا ہے میں نے اس کا پاوڈر بنا کر کے گھر پہ ہی رکھا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ یہ بڑی الائچی کا اس طرح سے پاوڈر بنا کر کے رکھا ہوا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ بڑی الائچی لینا ہے اور یہ بہت ہی بیس طریقہ ہے جس سے کہ آپ اپنے بالوں کو کالا بنا سکتے ہو دوستو یہ دیکھیں بڑی الائچی کا جو پاوڈر ہے آپ کو یہاں پہ ایک چمج بھر کے لینا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اگر آپ کو سٹریس یا پھر انسومنیا یا پھر نین آنے کی بہت زیادہ پرابلم یا پھر آپ کو بہت زیادہ دپریشن فیل ہوتی ہے تو اس طرح سے بڑی الائچی کا جو پاوڈر ہے اس طرح سے بڑی الائچی کا پاوڈر آپ بنا کر لے لیجئے اور ساتھی ساتھی جو پیک میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں بلکل اسی طرح سے اس میں مکس کر لیجئے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ کو یہ مکس کر لینا ہے اور اپنے بالوں پر اس کا یوز کرنا ہے تو میں اسے ہفتے میں ایک بار تو ضرور لگا لیتی ہوں تو ہفتے میں ایک بار بھی اگر آپ نے لگایا ہے تو آپ کے بالوں کو یہ تیجی سے کالا بنانے کا بہت اچھا کام کرتی دوستو اسے ایک بار ضرور ڈرائے کریے گا مکشر کو ہم اچھی طرح سے سب سے پہلے مکس کر لیں گے اور اپنے بالوں پر اس طرح سے اٹھا کر کے جڑوں پر لگانا ہے آپ کو جہاں جہاں پر بھی آپ کو لگے گی ڈرائنے سے بالوں میں وہاں وہاں شروع ہو جائیں گے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا اور بلیک کلر ہے اسی طرح سے آپ کے بالوں میں سکیلپ میں ڈیپلی پینٹریٹ ہوگا جسے آپ کے جو بال ہیں نئے بال ہوگیں گے وہ کالے بال آنا شروع ہو جائیں گے اور تو اور آپ کے جو بلڈ سکیلپ اس کا بلڈ سرکولیشن اچھا ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے جو بال آتے ہیں نئے بال آتے ہیں وہ دوستو اس ریمیڈی کو زیادہ سے زیادہ ضرور اپنے فیمیلی فرنڈز کے سافت میں شیئر کریے گا تاکہ وہ لوگ بھی اس کا لاب لے سکے اور اس طرح سے جو بڑی لائچی کا ہم نے یہ ڈائے بنایا ہے ان کے لئے بھی بہت زیادہ یوسفول ہو تو ویڈیو پیسند آئی تو دوستو لائک ضرور کریے گا شیئر کریں تو فرنڈز جیسے ہی آپ اسے بنا لیں تو اچھی طرح سے کارٹن بال لے لیجئے اور اس کے ہیلپ سے آپ کے جہاں بھی سفید بال ہیں اسے لگا کر کم سے کم 20 سے 25 منٹ کے رئے اسے چھوڑ دیجئے 20 سے 25 منٹ کے بعد اپنے بالوں کو دھو لیجئے گا دوستو یہ بہت اچھی طرح سے یہ بلیک ہو گئے ہیں آپ اسے سیم ڈے شیمپو نہ کر گا